نمشکر دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل پر دوستو آج میں لائے ہوں ایک بہتی ساندار پرچین نسکہ جوڑوں کے درد کے لیے دوستو جوڑوں کو جو درد ہے اس کو بہت پریشانی ہوتی جن بھی بیقتیوں کو ہوتا ہے خاص طور پر مسیس طور پر مجرگوں کو مجرگوں کے لیے بہت تکلیم دے بیماری ہے اس کو ارثرائیڈیز بھی بولتے ہیں دوستو اس کے لیے میں آپ کو آج اتنا بہترین ساندار نسکہ بتاؤں گا کہ یہ آپ کے جوڑوں کے درد کو ایک دن میں ہی ایک رات میں بلکی پوری طریقے سے ٹھیک کر دے گا اور دوستو اتنا سادھرن سرن نسکہ ہے کہ آپ سنیں گے تو آشر کریں گے اور جتنا یہ سادھرن سرن ہے اتنا ہی تیج اور رامبار اس کا اثر ہے تو جرور اس نسکے کو استعمال کریں آپ کے گھر میں یادی کوئی ارثرائیڈیز سے پیڑے تھو جوڑے کے درد کی پریسہ رہی ہو تو ان کو جروری اوپیوک کروائیں بہت بہت زیادہ فائدہ آپ کو ملے گا تو دوستو آج کا جو ہمارا مسائح ہے وہ ارثرائیڈیز تھی ہے جوڑوں کا دردی ہے چلیئے سرو کریں آج کا ویڈیو سب سے پہلے جو بھی میں تراج پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سبی سے ریکویسٹ کرنا چاہو گا دوستو آپ یہاں پر ایک لال بٹن دیکھ رہے ہیں جس پر لکھا ہوا ہے سدس سے بڑے اس کو دوا کر ہماری سدس ستہ جرور لے لیں تاکہ آپ ہم سے جڑے رہیں اور ہمارے ویڈیو آپ روز دیکھ پائیں دوستو تو ہم بات کر رہے تھے ارثرائیڈیز کی جوڑوں کے درد سے ہم کس طریقے سے گھریلو علاج سے مکتی پاسکتے ہیں دوستو آپ کو آشر ہوگا کہ جوڑوں کے درد کے لیے رامبال اپائے ہیں روٹی یہ گجب کی بات ہے ادھتر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ روٹی جوڑوں کے درد کے لیے سب سے جادہ افیکٹیف چیز ہے سب سے جادہ اثردار چیز ہے روٹی جوڑوں کے درد کو ایک رات کے اندر اندر پوری طریقے سے مٹا سکتی ہے اور آپ بسواس نہیں کریں گے ہم ہجاروں سالوں سے اس کو یوز کرنا ہے ہمارے دادے پردادے ہندوستان میں جوڑوں کے درد میں روٹی کا پریوک بھاری ماترہ میں ہر گھر میں کیا جاتا تھا ابھی آلہ کی بہت سے لوگوں کو نہیں بتا ہے بھول گئے سائے جو بھی کارنڈ رہا ہو لیکن یہ یدی آپ کے کوئی مجرگ ہیں تو ان سے اگر آپ پوچھیں گے تو یہ فارمولا وہ آپ کو جرور بتائیں گے روٹی سے جوڑوں کے درد کو کس طریقے سے ٹھیک کریں تو دوستو چلیے میں آپ کو فارمولا بتا دیتا ہوں پورا اس کا آپ جرور اپیوک کریں سب سے پہلے آپ کو ایک کچھی روٹی لے دی ہے ہلکی کچھی جیسے ہم نے روٹی بیل لی بیل لے کے بعد اس کو سیم بے سے ہی دینے دینا روٹی بیل لی بس ہو گیا اس کو چاہے تو تبے پر آپ تھوڑا سا سیکھ سکتے بہت ہی ہلکا سا تاکہ وہ ٹوٹے نا اور اس پر ہمیں لگانا ہے سرسو کا تیل سرسو کے تیل میں آپ کو لگوک آپ اس میں دو چپ میں سرسو کا تیل لگائیں ایک بھی لگا سکتے اس میں ایک چھٹکی ہیگ جرور ڈال لیں ہیگ ڈال لیں کے بعد میں اس پوری روٹی پر چپڑ لیجئے وہ تیل اور اس کے بعد میں روٹی کی آپ پٹی بنا لیں پٹی جیسے ہسپیٹل بغیرہ میں بانتے ہیں کوٹن لگا کر ایسی پٹی بنا کر سبوز آپ کے گھٹروں میں درد ہوتا ہے تو گھٹروں میں آپ کو وہ روٹی لگانا ہے اس کے اوپر سے پھر آپ چاہے تو کوٹن رکھ لیں اور اس کو کسی بینڈے سے بان دیں اس کو رات بر بنا رہنے دیں اور سریر کے جز بھی اس سے میں آپ کو درد ہو رہا ہوں جوڑ جہاں پر بھی آپ کے دکھ رہے ہیں وہاں پر آپ کو اس کو لگا کر اور پٹی بان لے دیئے صبح آپ کے جو جوڑوں کا درد آپ اٹھیں گے تو پوری طریقے سے گائب ہو چکا ہوگا دوستو رامبان ڈسکہ جرور پریوک کریں آشر کریں گے آپ اس ڈسکے کا اثر دیکھ کر اتنا ساندھا نسکہ ہے اور یہ ہمارے پرکوں کی دین ہے یہ پراشید ہندو سبیتہ سنسکتی کی دین ہے یہ نسکہ اتنا سادھا نسکہ ایک روٹی سے ڈاکٹروں کا علاج کرواتے ہیں بہت سے بجرد لوگ ہجاروں لاکھوں روپائیں برباد کر کے بھی جوڑوں کے درد سے مقت نہیں ہو پاتے ہیں یہاں ہماری دھرم سنسکتی میں اتنا آسان طریقہ بتایا گیا ہے روٹی آپ اس کا استعمال کریں گے آپ کو آشر ہوگا جو فائدہ لاکھوں روپے کھرچ کر کر نہیں ملا وہ سادھا رنڈ سی روٹی آپ کو وہ فائدہ جوڑوں کے درد میں دے جائے گی جرور استعمال کریں ایک بار میرے کہنے سے ٹرائل کے لیے ہی استعمال کر لیں آگے سے آپ کو پھر بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک جرور کریں اچھا نہیں لگا ہو تو ڈس لائک کرنا نہ بھولیں اور یدی آپ کو فائدہ ہو اس نسکے سے تو پلیز پلیز کمنٹ کریں کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ اور بھی لوگوں کو ان نسکوں سے فائدہ ہو سکیں تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی دوستوں کا بہت بہت دھنڈ بات